اسلام علیکم میں ہوں حکیم حسیب احمد بھٹی الحسیب دعا خانہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں ناظرین آج کا ہمارا ٹوپک یہ ہے کہ کیا دودھ کا استعمال جسم میں خوشکی پیدا کرتا ہے جی ہاں بالکل حقیقت میں دودھ کا استعمال دودھ کا پینہ انسانی جسم میں خوشکی کی پیداش کرتا ہے خوشکی کو بڑھاتا ہے اب یہ آپ کے لیے بہت ہی الگ سی بات ہوگی آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ یعنی غلط بات ہے لیکن نہیں حقیقت میں دودھ خوشکی پیدا کرتا ہے آپ اس ویڈیو کو گوھر سے سنیے گا انشاءاللہ یہ انفرمیشن سے بھری ہوئی ویڈیو ہے ڈیلی کی روٹین میں دودھ کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کے فوائد کا پتہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے مریض بجائے اس کا فائدہ لینے کے نقصان لے لیتا ہے ناظرین اگر میں آج کل مریضوں کا معاینہ کرتا ہوں اپنے کلیننگ پر ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو اس کنڈیشن میں مبتلا ہے کہ ان کے وجود میں ایسر ٹی کی مقدار بہت زیادہ ہے تضابیت بہت ہے خوشکی کے امراض پہلا ہوتے ہیں اور ویسے بھی اگر نوٹ کیا جائے تو خوشکی کی بیماریاں آج کل بہت وبا میں ہیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں جس میں جن کی چند علامات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مثلا سردرد کرتا ہے آنکھوں پہ بوجھ ہوتا ہے گردن کندوں پہ کھنچا ہوتا ہے جسم پھاری پر محسوس کرتا ہے کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ ہوتا ہے پشاپ شدید پیلے رنگا ہوتا ہے ہر وقت آوازاری ٹینشن پریشانی ڈپریشن کے اثرات ہوتے ہیں نین ٹھیک طرح سے نہیں آتی کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ ہو جاتا ہے میدی انتریوں میں سوزش ہوتی ہے جسم میں دردیں ہوتی ہیں جوڑوں میں دردیں ہوتی ہیں اور ہیپیٹیٹس سے بی سی باباسی نظر کی کمزوری اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری ایسی علامات ہیں جو مریضوں کو محسوس ہو رہی ہوتی ہیں لیکن جب بھی کسی مریض سے یہ پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں بلکل ٹھیک ہوں لیکن جب ڈیپلی اس سے پوچھا جاتا ہے تو تقریباً نوے فیصد لوگ یہی کہتے ہیں بلکل ہمیں یہ چیز محسوس ہوتی ہے وہ سوچ سمجھ کر بتاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا نہیں ہوتا وہ کس کنڈیشن میں گزر رہے ہیں وہ اپنے جسم کو آبی بنا لیتے ہیں ان علامات کو برداشت کرنے کا تو یہ جتنی بھی علامات میں نے بتائی ہیں بیماریاں بتائی ہیں یہ ساری خوشکی کی بیماریاں ہیں اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت بیماریاں ہوتی ہیں تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ خوشکی جسم میں پیدا ہوتی ہے اس کے سبب کیا ہوتے ہیں بسی کلی جسم میں خوشکی کی پیدائش جو ہوتی ہے خوشک گزہ کھانے سے خوشک دوا کا استعمال کرنے سے اس کے علاوہ ترش گزائیں کھانے سے جسم میں خوشکی پیدا ہوتی ہے اور یا ایسی گزا دوا کا استعمال کرنے سے جسمیں ایسٹ پائی جاتے ہیں جسمیں خٹاس پائی جاتی ہے جسمیں ایسٹی کیمیکلز کی مقدار موجود ہوتی ہے یہ ساری گزائیں دوائیں جو ہوتی ہیں ان میں خوشکی کے اثرات بہت زیادہ ہوتی ہیں جب بندہ یہ والی گزائیں استعمال کرتا ہے مثال کے طور پر اچار چاول چنے چنے کی دال بڑا گوشت اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری ایسی گزائیں ہیں جن میں خوشکی خٹاس تضابیت کی کسرت کی مقدار پائی جاتی ہے جب یہ چیزیں استعمال ہوں گی بوڈی میں آٹومیٹر خوشکی کی مقدار بڑھتی ہے مزاج خوشک ہو جاتا ہے تو مزاج خوشک ہوگا اس سے ہمیشہ گیسٹک پرابلم بنتا ہے اور باقی خون گاڑا ہو جاتا ہے جسم میں گندگی کا ڈھیر لگ جاتا ہے جسم میں خمیر پیدا ہو جاتا ہے جسم میں تفن پیدا ہو جاتا ہے جسم بھی خٹاس تضابیت سے استعمال سے بھر جاتا ہے جس وجہ سے یہ ساری علامات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ بندے کو محسوس ہوتی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلتا ہوں کہ جو خوشکی کی زیادتی ہے استعمال تضابیت ہے اس کا علاج کیسے کرنا چاہیے تو اس کے لیے سب سے پہلے جسم کی صفائی ہونی بہت ضروری ہے کونسٹیپیشن کربلز کا ریزولو ہونا بہت ضروری ہے تاکہ جسم کی صفائی ہو اور اس صفائی کے ذریعے جسم سے بہت وافر مقدار میں خوشکی جو ہے بوڈی سے باہر خارج ہوتی ہے یعنی کہ ایسی غزہ دوا کا استعمال کرنا چاہیے جو انتہائی نرمی پیدا کرے جسم میں اس میں مثلا گھیہ توری قدو، ٹینڈے، پیٹھا، شلجم گڑ والا دلیا، دودھ کے بغیر اور نیسلی وارٹر کسٹر سے پیئے کھالی پیٹ پانی کا زیادہ استعمال کریں کوشش کریں کہ پانی گرم میں استعمال کریں پھلوں میں کھربوزہ، گرمہ، سردہ یہ چیز بہت اچھی چیل ہیں ڈالڈا گی کی جگہ کوکنگ آئل کا استعمال کیا جائے اس سے جسم میں انتہا کی نرمی پیدا ہوگی جب جسم میں نرمی پیدا ہوگی گردے کی سوزش، میدے کی سوزش ختم ہوگی اور جسم میں جو قوت خارجہ ہے یہ مضبوط ہوگی اور جسم میں جتنے بھی گندے، مادے، فاسد مادے جسم میں جو رکی ہوئے ہیں وہ خارج ہوتے جائیں گے اور جسم سکون میں آ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسی گزہ کا استعمال کرتے رہنا چاہیے تاکہ جسم میں نرمی پیدا ہو اور آپ تضافیہ سے محفوظ رہیں اور ناظرین اس کے جو دوا ہے دوا ہمیشہ مریض کی کنڈیشن کے مطابق ہوتی ہے اپنے قریبی معالج وہ اپنا چیک اپ کروائیں تاکہ آپ کی کنڈیشن کے حساب سے وہ دوائی کو تجویز کریں اب باتے ہیں ہم اپنے مین ٹوپک کی طرف تو اس مین ٹوپک سے پہلے یہ باتیں بتانا بہت ضروری تھی تو بسیکلی جو دودھ ہے بزاتے خود ایک سرد تر مزاج کا حامل ہے یعنی کہ یہ ایسا مزاج ہے جو جسم میں خوشکی کو ختم کرتا ہے جسم میں خوشکی پیدا نہیں کرتا لیکن دودھ جو ہے یہ کھمیر والی چیز ہے کھمیر آور چیز ہے یعنی کہ اس میں کھمیر پیدا ہو جاتا ہے تفن پیدا ہو جاتا ہے جیسے ایک دہین کی مثال لیتے ہیں دودھ کو اگر کھمیر لگایا جائے کھٹاس دے کے تو وہ اس میں بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں دودھ ٹورتا پھوڑتا ہے اس میں تفن کھمیر پیدا ہو کر یہ دہین کی کنڈیشن میں آ جاتا ہے اور ہر بندے کو بچے بچے کو پتا ہے کہ دہین میں بیکٹیریا کی ایک کسرت وافر مقدار ہوتی ہے اور بیکٹیریا ہم جراسیم کو کہتے ہیں اور جراسیم ہمیشہ تفن پیدا ہونے سے پیدا ہوتے ہیں اور ابھی ابھی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ تقریباً 90 فیصد لوگ جو ہیں خوشکی تضابیت کے مریض ہیں اور خوشکی تضابیت جو ہوتی ہے ہمیشہ کھٹاس کو کہتے ہیں مطلب اس میں تفن پیدا ہوا ہوتا ہے اب جب اس تفن والے جسم میں اس ایسرڈی سے بڑے ہوئے جسم میں دودھ یعنی کہ داخل ہوگا تو وہ بھی ایک کھمیر کی شکل میں بدل جائے گا اس میں بھی خمیر لگے گا جب خمیر لگے گا اس میں تضابیت ایسرٹی بڑے گی جراسیم پیدا ہوں گے بکٹیریا پیدا ہوں گے یہی ایسرٹی جو ہوتی ہے یہ خوشکی کو بڑھا دیتی ہے خوشکی بڑے گی خوشکی کی ساری علامات بندے کو محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی تو ناظرین یہ تھا ہمارا ٹوپک آج کا کہ دودھ کے مطلب کے دودھ خوشکی کس طرح پیدا کرتا ہے بزداتے خود یہ خوشک چیز بلکل بھی نہیں ہے لیکن کوئی ایسا جسام کوئی ایسا اسے مرقب مل جائے جس میں خمیر ہو خٹاس ہو تفن ہو تو اس میں یہ مل کر یہ خوشکی کو بڑھاتا ہے اگر آپ ابھی بھی میری بات سے مطفق نہیں ہیں تو آپ خود اندازہ نگا لیجیگا اگر آپ دودھ کا استعمال کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کو یہ ساری خوشکی کی علامات محسوس ہوتی رہیں گی مزید رہنمائی کے لیے آپ میرے اس نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میری مدد آپ کے لیے درکار ہوگی سو ٹیک اٹ اللہ حافظ